اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل انگنا کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زین اور اس کی والدہ اشار پر ظلم پر ظلم کرتے ہیں زین اور اس کی والدہ آفیس سے جب گھر واپس آتے ہیں تو اشار پھٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے زین کی شادی مجھ سے کی ہی کیوں تھی ایک ساتھ ایک کمرے میں رہنے پر پبندی ایک دوسرے سے بات کرنے پر پبندی ہمیں کس بات کی سزا مل رہی ہے یہ باتیں سننے کے بعد زین کی والدہ اشار کو تھپڑ مارنے لگتی ہیں زین اپنی والدہ کو ایسا کرنے سے روکتا ہے اس پر اشار چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ پہلے تھپڑ پر میں نے اپنے گھر پر کچھ نہیں بتایا تھا اب اگر آپ دونوں میں سے کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں بابا کو سب کچھ بتا دوں گی کہ میرے ساتھ اس گھر میں کیا کیا ہوتا ہے یہ گھر نہیں قید خانہ ہے اس پر زین کی والدہ غصے میں اشار سے کہتی ہے کہ اگر یہ قید خانہ ہے تو چلی جاؤنا اپنے باپ کے گھر دفع ہو جاؤ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ رزا اور نایاب کی ابھی شادی ہوئی نہیں اور رزا نایاب کو لفٹ ہی نہیں کرواتا جس پر نایاب رزا کو کال کر کے کہتی ہے کہ رزا ابھی تک ہماری شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور تم نے مجھ سے بات کرنا کم کر دیا ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ امار اور آئیزہ جو کے ہنیمون پر گئے ہوتے ہیں وہاں پر آئیزہ ایک جوگی بابا کو اپنا ہاتھ دکھاتی ہے اور امار سے بھی کہتی ہے کہ تم بھی اپنا ہاتھ دکھاؤ تو جوگی بابا کہتا ہے کہ اسے کسی سے محبت ہوئی تھی جس پر آئیزہ حیران ہو کر امار سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کسی سے محبت ہوئی تھی اس پر امار کہتا ہے کہ اگر مجھے کسی سے محبت ہوتی نہ تو شادی بھی اسی سے کرتا کیا آئیزہ کے سامنے امار کی سچائی آ جائے گی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں رو کیجئے گا اللہ حافظ